جب سے میرے شینل کا آغاز ہوا ہے میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں آپ سب کو حالات سے لڑنے کی قابل بناوں آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے مارکٹ میں جس طرح کے بھی ٹول آتے ہیں جو بھی چیز مارکٹ میں لانچ ہوتی ہے آپ کو اس کے لانچ ہونے کے فوراں بہا دی پتا چل جانا چاہیے کہ اس کا ہم نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجل رہتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں ہم ان کو پروپرلی فولو نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو بھی فولو کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان وجوہات میں سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پاتے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا میتھڈ لے کر آیا ہوں جس کے لیے آپ کو نہ تو کسی پلیٹ فارم پر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو گوگل پر سرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو فیس بک لنکڈین اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جانے کی ضرورت ہوگی آج کس ویڈیو میں آپ کو میں ایک ایسا میتھڈ بتانے والا ہوں جس میتھڈ سے آپ کے سامنے چند سیکنڈ کے اندر سینکڈوں کلائنٹس نکل کر آ سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ کو اس میتھڈ کو پروپرلی سمجھنا پڑے گا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس میتھڈ کو فولو کس طرح سے کرنا ہے اس پر میں نے ورک کر کے زیادہ سے زیادہ جو کلائنٹس ہوں وہ کس طرح سے نکالنے ہیں اب آپ پر یہ ڈیپینڈ ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے یا درمیان میں ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ لازمی کیجئے اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ اس بات کا پروف ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہ میتھڈ اچھا لگا اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے جی لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور آج کس میتھڈ کو ہم بریفلی ڈسکس کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں پر ورک کر رہا تھا اور یہاں پر میں نے ایک ادھر کنٹری کی لینگویج میں ایک آرٹیکل نکالا جو کہ سی ویڈی کے ریلیٹڈ تھا اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ایک سات سو ورڈ کا آرٹیکل چاہیے اور میں نے اس کو ٹوپک بھی دے دیا تو اس نے میرے سامنے ایک آرٹیکل جو تھا وہ آدھر لینگویج میں نکال کے رکھ دیا جتنا میں نے اس کو بولا اس نے ایس جس سب کچھ ویسا ہی مجھے لکھ کر دیا اور اس کے ساتھ جب میں نے اس پر کام سٹارٹ کیا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں کیوں نہ اس کے ریلیٹڈ جو اگزیمپلز ہیں وہ مانگو تو یہاں پر میں نے اسے کہا کہ can you give me some ویب سائٹ اگزیمپلز جو میں نے کنٹینٹ سے رائٹ کروایا ہے جس ٹوپک پر اب میں چاہ رہا تھا کہ میں اسے کچھ سائٹ کے اگزیمپل ہیں وہ لوں تو اب دیکھیں سی بیڈی کے ریلیٹڈ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ ہم سی بیڈی کے ریلیٹڈ جو سرچ ہے وہ کس طرح سے کریں گے کس طرح سے سرچ کر کہ ہم جو کلائنٹس ہاں وہ فائنڈ کریں گے اب وہ والا میتھوڈ تو ہو گیا گوگل کا اب یہاں پر یہ والا جو میتھوڈ میں اپلائی کر رہا ہوں یہاں پر جو چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو سکھا رہا ہوں اس چیز سے آپ کے سامنے وہ والے کلائنٹس نکل کر آئیں گے جو کہ اپنی ویب سائٹ پر کام تو کروا رہے ہیں لیکن ان کی ویب سائٹ پر جو ٹریفک وہ نہیں آرہی اور یوزر جو ہیں وہ نہیں آرہی ان کا رینک ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے بے شک ہم چیٹ جی بیٹی کا یوز کر کے زیادہ سے زیادہ جو کلائنٹس ہیں وہ نکال سکتے ہیں لیکن کلائنٹ نکالنے کے بعد ہمیں ہر ایک ویب سائٹ کو اپن کر کے چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا رینک کتنا ہے یہ ویب سائٹ اس ویب سائٹ کو ابھی کام کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے نیڈ ہے کہ نہیں ہے اسی طرح جیسا کہ آپ کے سامنے میں نکال رہا ہوں سی بیٹی کے ریلیٹڈ آپ اس کو ڈیفرنٹ کانٹری اڈیفرنٹ انڈسٹریز میں بھی ٹائے کر سکتے ہیں ہر ایک ایک ٹوپک پر سرچ کر کے آپ اس کے ریلیٹڈ یہاں سے اگزیمپل نکال سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کے سامنے صرف دس اگزیمپل آ رہی ہیں اور اس نے سارے کے سارے سی بیٹی کے ریلیٹڈ مجھے پروائیڈ کر دی ہیں اب یہاں پر میرے مائنڈ میں جب میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو میرے مائنڈ میں ایک اور چیز آئی میں نے کہا کہ کیوں نہ میں مزید اس سے نکالوں کیونکہ یہ تو اے آئی ٹول ہے جب میں نے اس کو بولنا ہے اس میں تو وہی کرنا ہے اب یہاں پر میں نے کیا کیا میں نے اس کو مزید کہا کہ مجھے مزید سائٹس چاہیے تو میں نے یہاں پر کہا کہ ایوانڈ مور دن فیفٹی اگزیمپل فور انڈرسینڈنگ میں نے کہا کہ مجھے سمجھنے کے لیے پچاس مزید اگزیمپل چاہیے تو اس نے کہا شور میں حاضر ہوں تو اس نے میرے سامنے پچاس سی بیڈی کے ریلیٹڈ جو ویب سائٹس تھیں جہاں پر سی بیڈی کے ریلیٹڈ جو آئلز وغیرہ اور سروسز وغیرہ دی جاری وہ ساری کے سارے اس نے نکال کر رکھ دی اب ان میں سے میں نے کچھ سائٹس کو اوپن کیا اوپن کر کے میں نے چک کیا اور ان کا اینالائز کیا اور اینالائز کرنے کے بعد زیادہ تار سائٹس کی جو چیز میرے سامنے نکل کر آئی جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ ان ویب سائٹس کو ابھی کام کی ضرورت ہے کافی سارے سائٹس ایسی تھی جن کو کام کی ضرورت تھی کام کی نیر تھی اب آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ بہت سارا کام کرتے ہیں مارکٹ میں بہت دھکے کھاتے ہیں کلائنٹ فائنڈ کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پہ جاتے رہتے ہیں لیکن جو بیسک اور مختصر سی چیزیں ہیں ان کا یوز کر کے وہ کلائنٹس کو فائنڈ نہیں کر پاتے حالانا کہ یہ چیز کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کوئی بھی بندہ اس کو ایزی لی کر سکتا ہے بس یہ ہے کہ بس اپنا مائنڈ کب یوز کریں تو یہاں پر میں نے ففٹی سائٹس کے اگزیمپل اسے مانگی تو جیسے ہی اس کی اگزیمپل نکل کر آئیں اس میں سے کافی ساری سائٹس ایسی تھی جو کہ ہائلی رینکت تھی اور کافی ساری ایسی تھی جن کو رینکنگ نہیں مل رہی تھی آپ بہتر سمجھتے ہیں گوگل کے ٹوپ پر جو سائٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دس سائٹس ہوتی ہیں بارہ سائٹس جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہائلی رینکت ہوتی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی آگے آتی ہیں وہ رینک نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جی بی ٹی نے بھی کچھ اس طرح سے ہی کیا کافی ساری سائٹس ایسی دکھائیں مجھے جن کا رینک اچھا تھا جو کہ کافی اچھی ٹرائفک رکھتی ہیں کافی اچھی بڑی بڑی سائٹس تھی جب میں ان کو اینالائز کیا تو پھر میرے سامنے نکل کر آیا کہ ان کو ابھی کام کی نیڈ نہیں ہے اب میں نے ایسے کوئی ایک میں آیا میں نے اس کو اینالائز کیا تو یہاں پر اس کا رینک بہت اچھا تھا ٹرائفک بہت اچھی تھی کیونکہ یہ سب سے پہلے اوپر ٹوپ پر ویب سٹ آ رہی تھی اس کے علاوہ جیسے جیسے میں نیچے آتا چلا گیا میں نے ان کو چیک کیا چیک کرنے کے ساتھ میں نے یہ چیز دیکھی کہ کافی ساری سائٹس ایسے نکل کر آئی ہیں جو کہ رینک نہیں کر رہی ان کو کام کی ضرور ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی مارکننگ کے لیے گیس پوسٹ کے کلائنٹ کے لیے آپ اس والے میتھرڈ کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ تو ہو گیا 50 کلائنٹ یہ دیکھیں 50 ویب شیٹ آ گئی اب یہاں پر میں نے اس کو تھینکس بولا اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ایک اور جو تھا وہ کہا میں نے کہا پلیس گیو می ہنڈرڈ جس میں نے اتنا سمپل سا لکھ دیا میں نے جیسے میں نے لکھا تو اس نے ہنڈرڈ تو آلڈرڈ سوری 50 تو آلڈرڈ 50 تو آلڈرڈ اس نے پروائیڈ کر رکھی تھی لیکن اس نے 50 مزید میرے سامنے نکال کے رکھنی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ والی ویب شیٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اب جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے تو آپ کے سامنے کافی سارے جو سائٹس ہیں وہ نکل کر آتی چلی جائیں گی تو اس طرح سے میں نے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر ہنڈرڈ کلائنٹس نکال لی اور اس میں سے یہی سمجھ لیجئے کہ 80% ایسے کلائنٹس تھے جن کو واقعی میں کام کی نیڈ تھی اور بہت سارے ایسے بھی تھے جن کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اچھا نہیں تھا مینز کہ ان کو کسی ویب ڈویلپر کی ضرورت ہے اور بہت سارے ایسے بھی کلائنٹس ان میں ہیں جن کو کمپلیٹ ایسیو کی ضرورت ہے مینز کہ جو ایسیو کا کام کرتے ہیں ان کو بھی یہاں سے کلائنٹس جو ہیں وہ مل سکتے ہیں لیکن موسٹی جو ایسے لوگ ہیں جو گیس پوسٹنگ کا کام کرتے ہیں یا کنڈرنٹ مارکننگ کرتے ہیں ان کو اپنی سرویسز کے لیے یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی سرویسز دے رہے ہیں مارکنٹ کے اندار اس کے ریلیٹڈ یہاں سے کلائنٹس مل سکتے ہیں اسی طرح آپ آئیٹی کے ریلیٹڈ یا ہر ایک فیلڈ کے ریلیٹڈ جو بھی آگے میند میں آتا ہے یا ایک الگ سے کسی پروڈرکٹ پہ آپ آرٹیکل لکھیں اور اس کے ریلیٹڈ آپ یہاں سے کلائنٹس نکالنا شروع کر دیں یہ ایک ایسا میتھڈ ہے اس میتھڈ سے آپ جتنے ہو سکیں زیادہ سے زیادہ جو کلائنٹس وہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کے مائنٹ میں آئیڈیاز نہیں ہیں اگر آپ یہاں سے کلائنٹس مزید نہیں نکال سکتے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھی آپ کو آئیڈیاز دوں جیسے کہ میری گوگل کے سیریز چل رہی ہے تو اس پر بھی میں الگ سے ایک جو سیریز ہے وہ بنا سکتا ہوں اور آپ کو یہ چیٹ جی بی ٹی فریولا ورجن یوز کرنا سکھا سکتا ہوں تو اگر آپ لوگ آج کے اس میتھڈ سے سیٹسفائیڈ ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مزید پارٹس بننے چاہیے اس پر مزید جو ہے کمپلیٹ سیریز بننی چاہیے تو آپ مجھے بتا دیجئے انشاءاللہ میں اس پر ایک کمپلیٹ سیریز کا آغاز کروں گا اور اس میں ہر طرح کے جو کلائنٹس آپ کو نکالنے سکھاؤں گا اور وہ بھی چیٹ جی بی ٹی کے طرح سے اور جاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ کا وزر ضرور کہہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو ہمارے جو زوم کے سیشن اور ان کے ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اور ہمارے پاس جو وینڈر سائٹس کی لسٹ ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی جیسے جیسے ٹکنالوجی میں جدت آبی چلی جاری ہے چیزیں ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہوتی جلی جاری ہیں اسی طرح مارکٹ میں کچھ ایسے اے آئی ٹولز آ چکے ہیں جنہوں نے ہمارے زندگی کا رخ ایک طرح سے بدل کے ہی رکھ دیا ہمارے زندگی کے جو مائنے ہیں چینج بھی کر کر رکھ دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم چیٹ نگر dapat ہم نے اس کا use کیسے کرنا ہے بینہ ٹائم گیسٹ کے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر تو ہم لوگ لیکٹوپ کی سکنین پر آ چکے ہیں تو یہاں پر میں نے چیٹ جی بیٹی کو اپن کر رکھا ہے تو جو لوگ مارکٹنگ کے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں گیس پوسٹ کا کام کرتے ہیں فری لونسر ہیں یا کوئی بھی وہ شخص جو کہ کلائنٹ فائنڈ کرنا چاہتا ہے جو کہ اپنی فیلڈ میں رہ کے وہ کلائنٹس کے لیے آئیڈیاز لینا چاہتا ہے تو وہ چیٹ جی بیٹی کا یوز کر سکتا ہے ہیں کہ کیا واقعی میں ہمیں کوئی آئیڈیا دیتا ہے یا ہمیں اس کلائنٹ سرچ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا تو ہم یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے لائف جو ہے وہ چک کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو پوچھوں گا تو سب سے پہلے میں نے جو پوچھا وہ یہ کہ ہم گوگل پر مارکٹنگ کے ریلیٹڈ کلائنٹ فائنڈ کرنے کے لیے کیا سرچ کریں گے تب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے نکال کے دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو یہاں پر آپ لوگ کے سامنے اس نے ابھی لکھنا شروع کر دی اور یہاں پر اس نے سٹارٹنگ میں ہی لکھا کہ you can search for marketing agency یہاں پر دیکھیں میں نے اس سے پوچھا تھا کہ مجھے گوگل پر سرچ کرنے کے لیے کیا کیا سرچ کرنا ہوگا تو اس نے یہاں پر کافی سارے جو کیورڈز ہیں کافی سارے جو سرچز ہیں اس نے نکال کے میرے سامنے رکھ دی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ you can search for marketing agencies marketing consultants marketing firms or marketing services to find potential marketing clients on google ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس نے لکھا additionally you can search for specific industries ٹھیک ہے such as real estate marketing اور e-commerce marketing اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ آپ specific industries کے بارے میں بھی search کر سکتے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اپنا mind use کریں لیکن اس نے آپ کے ایک idea دے دیا کہ ہم نے اگر google پر client کو find کرنا تو ہم جو کیورڈز ہیں وہ اپنے field کے related کہاں سے لیں گے تو آپ بھی اسی طرح سے search کر سکتے ہیں first can you graphic designer ہیں تو آپ نے graphic designing کے related search کرنا ہے کہ میں graphic designing کے related google سے client نکالنے کے لئے کیا کہ چیزیں search کروں یا آپ مجھے کون سے keyword search کرنے چاہیئے تو یہ آپ کو کچھ جو search چیز ہیں وہ recommend کرے گا تو یہاں پر نیچے اس نے یہ mention کیا ہے لیکن you can also use location based keywords to find clients in a specific area such as marketing agency اب یہاں پر دیکھئے گا آپ لوگ simple کے search کرتے ہیں marketing agencies لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا کہ اگر آپ کسی content کو target کرنا چاہ رہے ہیں کسی location کو target کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا marketing agency in loss analysis قسم سے یہ جو ai انہوں نے tool بنایا یہ ایک website جو انہوں نے بنائی ہے یہ کمال بھی ہے بے شک اب اس پر work work چل رہا کام چل رہا لیکن یہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کو client find کرنے کے لئے یہاں پہ ideas دے رہا ہے جس میں نے یہاں پہ marketing کے related لکھا ہے اب اسی طرح اگر میں فرض کریں کسی اور چیز کے کسی اور فیلٹر ریلیٹر سرچ کرتا ہوں فرض کریں کس پوسٹر ریلیٹر اگر میں سرچ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں مجھے یہ نکال کے دیتا ہے اگر نہیں دیتا تو اسی طرح یہاں پہ میں اسے second question پوچھتا ہوں یہاں پہ میں نے اس سے پوچھا کہ how can we find active clients from google تو اب میں دیکھتا ہوں یہ نکال کے یہ میرے سامنے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ابھی اس نے لکھنا جو start کر دی یہاں پہ یہ دیکھئے گا اس نے ایک سارے کسار آرٹیکل کے صورت میں میرے سامنے نکال کر رکھ رہا ہے یہاں پہ سارے کی ساری وہ ڈیٹیل مجھے بتا رہا ہے وہ ایک طریقہ کار بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے گوگل سے clients کو find کرنا تو ہم کس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک آرٹیکل کے صورت میں سارے کسارا جو ہے وہ نکال کر رکھ رہا ہے یہ ایک آئیڈیا دے رہا ہے مجھے ایک ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اگر آپ گوگل پر search کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے کر سکیں گے تو آپ کو ایک پروپر جو ہے طریقہ پروپر جو وے ہے clients find کرنے کر وہ بھی active میں نے یہ search کیا کہ مجھے active clients آئیں گے تو میں کیسے نکال سکتا ہوں اس نے سارے کے سارے جو طریقہ کہا رہے ہیں دیکھیں ایک پیراگراف بھی صورت میں لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دیا تو اس طرح سے آپ جو بھی چاہیں جس بھی فیلم میں آپ کام کر رہے ہیں جیسے بھی clients کو find کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ ideas لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھے گا میں نے ایک اور question اس سے پوچھا اور میں نے یہ پوچھا کہ مجھے گوگل پر نئے clients search کرنے کے لئے مجھے گوگل پر نئے clients find کرنے کے لئے کیا چیز جو ہے وہ سرچ کرنا ہوگی تو اس نے یہاں پر دیکھیا کیا کیا کون کون سے جو keywords وہ میرے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ نکال کر رکھتی ہے وہ کہہ رہا ہے marketing agency اس نے لکھا پہلے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے پھر اس نے کہا کہ marketing consultant اس کے بعد پھر وہ border location اس کے بعد اس نے لکھتی ہے اس کے بعد اس نے ایڈ کر دیا location اس کو اوپر پتا ہے کہ میں کسی اس کے related اس سے جو question وہ کر رہا ہوں اوپر جیسا کہ میں نے پہلے اس سے question کیا وہ تھا marketing related اب وہ سارے کے سارے جو بھی مجھے طریقہ بتا رہا ہے جو بھی چیزیں بتا رہا ہے وہ آگے marketing کو ہی لے کے چل رہا ہے تو اگر میں question میں تھوڑی بہت changing کرتا ہو سکتا ہے کہ یہ جو data تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا different way سامنے نکال کر رکھتا ہے تو اس نے یہاں پہ دیکھئے گا اس کے بعد انڈسٹری آپ جس بھی انڈسٹری کو target کرنا چاہ رہے ہیں انڈسٹری کو target اس کے بعد وہ نش ایڈ کر رہا ہے کہ آپ آگے نش کو لگائیے اس کے بعد وہ بول رہا کہ آپ location location کو ایڈ کیجئے location کے جیسے آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے سامنے clients آ جائیں گے یہاں پر دیکھئے اس ٹول نے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سارے کے سارے keywords اور ideas مکال کر دی کہ آپ اس طرح سے clients کو find کر سکتے اسی طرح یہاں پر وہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے you can also use keywords related to your specific area of expertise such as graphic design اور ویڈیو production to find clients in those areas اس نے ایک طریقہ بتا جائے کہ آپ ویڈیو پروڈکشن کے ریلیٹے اگر آپ clients find کرنا چاہتے ہیں تو اسی ایک طریقہ کر کے ساتھ آپ سارے کے سارے جو clients وہ نکال سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر میں ایک اور questions سے پوچھوں گا اور یہاں پر میں نے اسے پوچھا ہے what should i search on google to find guest posting clients means کہ مجھے guest posting کے clients find کرنے کے لئے Google پر کیا search کرنا ہوگا تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا چیزیں جو وہ recommend تو یہاں پر دیکھئے اس نے لکھنا شروع کر دیا یہاں پر آپ دیکھئے اس نے سب سے پہلے لکھا کہ guest posting opportunities اس کے بعد وہ industry اپلیکن اس کے بعد نش اس کے بعد location یہاں پر دیکھئے کہا کہ ایک اورو keyword دے رہا ہے correct for us ٹھیک اس کے بعد وہاں submit a guest post اب یہ یہاں پر دیکھیں بہت سے ایسے بھی keyword آ رہے ہیں جو کہ guest post related ہمیں جو sites نکالتے ہیں نا blogging کی sites آتی ہیں vendor کی sites آتی ہیں وہ بھی آ رہے لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم یہ keyword search کرتے ہیں تو اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ vendors کی site نہیں آتی blogging کی sites نہیں آتی اس میں ہمیں different طرح کا content جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو services provider ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ جو keywords آ رہے ہیں جیسا کہ guest blogger آ گیا simple guest post submission جب ہم search کرتے ہیں تو اس میں ہمیں vendors کی sites ملنے کے ساتھ ساتھ جو other services provider ہیں وہ بھی آتے ہیں تو اس میں ہمیں clients ہم وہ بھی ملتے ہیں یہاں پر اس کا کام ایک idea دینا اور اس نے ایک ترتیب کے ساتھ سارے کے سارے چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہیں اور یہاں پر اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگ linkedin facebook اور یہاں پر یہاں پر دیکھئے گا وہ twitter کا بھی بتا رہے ہیں twitter سے بھی آپ guest post کے جو clients ہیں یا جو keyword وہ بتا رہا ہے کہ guest post opportunities ٹھیک ہے یہ keywords آپ search کر کے ان platform سے بھی clients وہ find کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہاں پر دیکھئے اس نے نیچے جو ہے کافی سارے جو platform وہ بھی recommend کی ہیں کافی سارے platform اس میں recommend کی اور نیچے بھی keyword یہ دے رہا ہے کہ یہ والے keyword بھی آپ لوگ search کر کے زیادہ سے زیادہ جو clients ہیں وہ نکال سکتے ہیں اب یہ جو tool ہے اس کا آپ صحیح سے use کریں یا خلط use کریں یا آپ recommend کرتا ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا اچھا برا استعمال دونوں ہیں لیکن ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے تو ہر طرح کے آپ لوگ clients نکال سکتے ہو ایسے چھٹکی میں تو آپ نے اس ویڈیو کا ان تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو لاکھوں میں play store کے client لانے جا رہی ہے ہم ہمیشہ سے ایسی چیزوں کی تلاش میں رہے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو آسان سے آسان تر بنا دیں روز مرہ کی زندگی میں ہم ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں ایسی چیزوں کی خوج میں رہتے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم روز مرہ کے جو کام ہیں ان کو آسان سے آسان تر بنا سکیں اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں ہم daily basis جو بھی اکٹویٹیز کر رہے ہیں ان میں کوئی شورٹ کٹ ہوں کوئی ایسے میتھرڈ ہوں کہ ایسی چیزیں ہوں کہ ایسے فارمولز ہوں جن کو apply کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنا جو کام ہے کم وقت میں کر سکیں تو آپ اہتر جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہمیں ایسی چیزیں بہت ہی کم ملتی ہیں اگر کسی کے پاس ہے بھی تو وہ کوشش کرتا کہ وہ اپنے تکی محدود رکھے وہ لوگوں تک اپنا پھنچائے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے بہت ہی زبردست ایک میتھرڈ اکھنے جا رہا ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے کام کے لیے کلائنٹ کس طرح سے فائنڈ کرنے ہیں وہ چاہے تو ایک ایپ ڈیولپر کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے ویب ڈیولپر جو ہے وہ بھی کلائنٹ جو ہے اس میتھر سے نکال سکتا ہے جو بھی بندہ جس فیل سے بھی ہے وہ اپنا مائنٹ سیٹ کر کے آئے اور وہ کلائنٹ وغیرہ جو ہے نکال سکتا ہے اسی طرح جو گرافک ڈیزائنر ہے وہ بھی کلائنٹ جو ہے اپنے نکال سکتے ہیں کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی پلے سٹور کی پلے سٹور سے آج ہم کلائنٹ فائنڈ کریں گے یہ ویسا پہلے والا کوئی میتھر نہیں ہے کہ ہم پلے سٹور پر اپن کریں گے اپن کر کے ہم پلے سٹور سے کلائنٹ سے نکالیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم ویڈاوٹ پلے سٹور اوپن کیے پلے سٹور کی ہی اپلیکیشن کے اندر سے ہم جو کلائنٹس ہیں یا ایسے کلائنٹس جن کو ہو سکتا ہے کہ ویب سائٹ کا سٹرکچر مزید بہتر کرنے کی ضرور ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایب میں مزید چینجنگ کی ضرور ہو تو ایسے کلائنٹس جن کو جن کے انسالیشن بہت کم ہو رہی ہے ایسے کلائنٹس جن کو ہم ریویوز دلا سکتے ہیں ایسے کلائنٹس جو کہ اپنی اپلیکیشن کی مارکٹنگ کروا سکتے ہیں ایسے جو کلائنٹس ہم وہ فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا کام کرنا اپنی فیڈ میں ہم نے رہ کے اپنے جو کلائنٹس ہم وہ فائنڈ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا جو کام ہے وہ چل سکے اور ہمارا جو روزگارہ وہ بہتر سے بہتر ہو سکے اسی اصنا میں ہم کوشش یہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھے سے اچھا جو کلائنٹ ہے وہ ملے تو اب ہم پہ یہ depend کرتا ہے کہ ہم اس میتھوڈ کو کس طرح سے دیکھے چلتے ہیں میرا آپ کو میرا کام یہ ہوگا کہ میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں ایک concept جو ہو سمجھا دوں کہ ہم نے اس فارمولے کا کیسے استعمال کرنا کیسے use کر کہ ہم نے جو پلی سٹور کے کلائنٹس ہوں تو ہر ایک فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ لوگ کلائنٹس نکال سکتے ہیں چاہے وہ گرس پوسٹ کے ہے چاہے وہ پلی سٹور ریوز مارکیٹنگ کے ہے تو ہر طرح کے آپ لوگ کلائنٹس نکال سکتے ہو ایسے چھوٹکی میں تو آپ نے اس ویڈیو کلائنٹ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو لاکھوں میں پلی سٹور کے کلائنٹ دلانے جا رہی ہے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے request کرتا چلوں کہ ہمارا جو facebook کا page ہے اس کو بھی آپ follow کر لیں اور وہاں پہ بھی آپ کو daily basis پر اچھے سے جو ویڈیوز اور content ہے وہ دیکھنے کو ملتا رہے گا ہم آ چکے ہیں جو لیپ ٹوپ کی سکرین پر سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر یہ کرنا کہ آپ نے setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد cr setting search setting پر ہم click کریں گے اس کے بعد یہاں پر result پر page ہم لوگوں نے 100 کر دینا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر آپ کے 10 ہوگا یا 20 ہوگا آپ نے یہاں سے 100 کر کے اور نیچے سے آ کے آپ نے setting کو save کر لینا جیسے setting کو save کریں گے تو آپ کا جو result ہے وہ اس طرح سے کچھ ہو جائے گا جو کہ میرے سامنے یہاں پر دیکھیں 100 پر page جو result ہے میرے سامنے شو ہو گیا اب آپ لوگ یہاں پر کار کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر formula apply کرنا ہے آپ لوگوں نے جیسے میں لیکھوں گا ویسے ہی آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے تو آپ لوگ لکھیں گے کوئی سبھی keyword کوئی سبھی جو آپ کے mind میں نشہ ہے کوئی سبھی topic آپ یہاں پر search کر سکتے ہیں اس کے related application ہمیں مل جائیں گی یا ہو سکتی ہیں جو آپ کا mind جہاں تک جاتا ہے جہاں تک آپ اپنے mind کو لے کے جا سکتے ہیں gaming کے related کرنا چاہرے ہیں اس کے related کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ gadgets کے related کرنا چاہرے ہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے flower shop search کیا اب میں نے flower shop کیوں search کیا اب میں نے flower shop اس لیے search کیا کیونکہ مجھے بہتر پتا ہے میں کام کرتا ہوں content marketing بہتر جانتے ہیں کہ بہتر سارے ایسے market میں لوگ ہیں جو کہ services وغیرہ provide کرتے ہیں اور وہ اپنی website کے through سے زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی website کے ساتھ اپنی applications بھی بنا رکھی ہوتی ہیں تو ہم اس لیے ان کو target کرتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو target کرتے ہیں کہ ہم اس keyword کو search کریں گے play store پر ان لوگوں کے application ملیں گی اور آگے ان لوگوں کی جو website وہ بھی پڑی ہوں گی تو simple ہم لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم keyword اپنا target کریں گے اس کے بعد ہم نے simple اس کو لکھنا email جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم لوگ without place open کیے ان کے جو emails اگرہ سارا کچھ پک کریں گے تو اگر آپ لوگ یہ formula apply کریں گے تب ہی آپ کو جو email وہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں flower shop ہم نے search کی اس کے بعد ہم email پہ آگے email پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پر email لکھا اور اس کے بعد ہم آگے تھوڑا سا آگے ہم نے یہاں پہ لکھا site اس کے بعد دو colon اس کے بعد ہم نے colon add کیا اس کے بعد ہم نے آگے لکھ دیا play.google.com یہ چیز آپ لوگ انہیں last میں لکھنی ہے بلکل accurate آپ لوگ لکھیں گے description میں بھی میں اس کو چیز کو provide کر دوں گا تو آپ لوگ وہاں سے بھی اس کو copy waste کر سکتے ہیں آپ as it is اس کو لیں لینے کے بعد آپ نے اس کو search کر دیں آپ جیسے اس کو search کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر جو result وہ بہت زیادہ دیکھنے مل جائے گا لیکن سب سے بڑی جو بات یہ ہے وہ یہ کہ اب یہ جو چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں ان کی domain name کے ساتھ یہ ہمیں اسی سے بھی idea ہو جاتا کہ یہ دیکھیں support c s flower dot com اب یہ ہے کہ ہم اس کو الگ سے جا کے add the rate کے بعد اس کی domain ہے اور اس کو لگ سے جا کے ہم search کر سکتے ہیں تو ہم یہ idea ہو جائے گے کہ ہاں یعنی کی website آگے ہم تھوڑا سا اور نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر without play store پہ جائے play store پہ جائے بغیر ہم لوگوں نہیں جہاں سے جو clients ہاں find کرنے hunt کرنے یہ دیکھیں blue man wild dot com کے نام سے ہے ہم اس کو open کر کے دیکھیں کہ یہاں سے میں نے اس کو copy کر کے میں نے یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیا تو آگے جو میرے پاس website نکل کیا گی تو ہمیں اسی idea ہو جائے گا کہ یہ لوگ store پر ان کی مل جائے گا اگر ہم یہاں پر play store کا visit کریں تو ہمیں ان کی application ہو بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور ان کے یہاں پہ download بھی آ جائیں گے تو اب ان کی website visit کریں گے ٹھیک آپ لوگوں ان کا rank رینگ ہوگی اگر تو اچھی ہوگی تو آپ اس کو چھوڑ دینے اور اگر آپ سے لوگ ہیں جو کہ ان کی application کو use کرتے application کو چلاتے application کا structure نہیں اچھا کام نہیں ہوا اور بہت سارے ایسے ملیں گے جنگے download بھی بہت زیادہ نہیں کیونکہ اس پہ کام اچھا نہیں ہوا تو جو app developer لوگ ہیں وہ بھی کام کر سکتے ہیں جو web developer ہیں یا graphic designer وہ بھی اپنا جو یہاں سکیں سارا کچھ ہم نے جو ایک ساتھ نکال پائیں گے تو اس کے لئے آپ کو next ویڈیو کا ہمارا ویڈ کرنا ہوگا اور میں آپ بتاؤں گا کہ ہم جو پرفیکٹ اور ایسے لوگ ہیں جو ایسے بیٹھ کے اپنے applications کو رن کر رہے ہیں ہم ان کو کس طرح سے فائند کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کو next ویڈیو میں ملے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سے ہوتا اور یہ بات بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کیا ان کو بیسک چیزوں کے بارے میں نہیں پتا کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو کس طرح اپنے جو زیادہ زیادہ کلائنٹس ہم کو فائنڈ کر سکوں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کلائنٹس کو کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے السلام علیکم دوستو امید ہمیشہ سے میری ویڈیوز دیکھتے چلے آئے ہیں لیکن جو دیکھنے ہیں سکپ کر دیکھتے ہیں پھر بعد میں میرے پاس آتے ہیں ویڈس ہوں جو بھی میں نے اس اپنے چینل پر کنٹ شیئر کر رکھ ہے اس کو دیکھیں اس کو واج کریں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کا رہ جائے گا کیونکہ سرویس بھی لیتے ہیں اور آرٹیکل بھی پبلش کرواتے ہیں وہ ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کے کام کروا رہے ہیں وہ کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم اس کو سرچ کریں گے نیوز اور میڈیا اس کو سرچ کرنے کے بعد ہم نیوز میڈیا کا سرچ کیا نیوز میڈیا کا کیونکہ اس میں جو آرٹیکل ہوتے ہیں وہ نیوز کے ریلیٹڈ ہے وہ جتنے بھی یہاں پر آرٹیکل آئیں گی جو بھی کنڈ یہاں پر آپ کو دیکھ ملے گا وہ سارے سارا نیوز کی ریلیٹڈ ہو گیا میڈیا کی ریلیٹڈ ہو گا ہم نے سرچ کرنے کے لیے ہم نے اس طرح جو ایکٹیو کلائنٹ کلائنٹ کرنے کے لیے ہم نے ان ویب سائٹ کو چوز کرنا کیونکہ ان ویب سائٹ میں ہم ایڈ اور بینر دیکھ نو کو ملتی ہیں تو یہاں پر دیکھئے گا میں یہ ویب سائٹ کو اپن کی ہے تو یہاں پر ہمیں جو کٹیگریز بھی دیکھنے ملے لیکن نیوز کی کٹیگری بھی بینر دیکھنے کو مل رہا اسی طرح ہم اور نیچے آتے تو یہاں پر دیکھے گئے اور بینر دیکھ نو کو مل رہا اور اگر ہم اس ویب سائٹ کے لاسٹ میں چلے جاتے ہیں تو میں اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کلائنٹ اور وینڈر میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کلائنٹ کی ویب سائٹ میں سرویس دی جاری ہوتی مینز کے ایک نئی ویب سائٹ یہ جو لوگ ہیں آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان سے آپ کام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی لوگ ہوتے ہیں ان تک بہت کم جو لوگ ہیں وہ پہنچ پا رہے ہوتے ہیں ان سے کنٹیک بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر دیکھیں اس کی نہ ٹرافک ہے کچھ بھی میں اگر ان سے کوئی بھی بندہ کنٹیک کرے گا تو اس طرح سے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے بہت ساری سائٹ ہیں تو آپ لوگ نے ون پی ون ویب سارس کو اوپن کر چک کر لینا ہے تو جس اس میں ایڈ لگے ہوئے ہیں بینر لگے ہوئے ہیں آپ نے بینر پر کلک کر کر کلائنٹ تک اپنے ایکس ایکس حاصل کرتے چلے جانا ہے تو ہم نے ایک ویب سارٹ اوپن کر رکھی ہے تو ایڈ دیکھنے مل جاتے ہم ایک ایڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ان کو پرپوزل بھیجیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ گوگل پر رینکنگ دلا سکتے ہیں تو یہاں پر ایک اور ایڈ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک نیو ویب شائٹ یہاں پہ ہمارے سامنے نکل کے یہ جس کا نہ بھی ٹرائفک ہے اور نہ یہ رینک سٹارٹ ہو ہے گوگل انڈکس 23 ہے تو کوشش کریں کوشش کریں آپ ایسی ویب سکت زیادہ زیادہ ٹارگ کریں یہاں پر نیو سکر ریلیٹڈ آپ سائٹ فائنڈ کر سکتے یہاں پر دیکھیں کہ میں نے نیو میڈیا لکھ تو نیو میڈیا کے علاوہ بھی آپ لوگ اور بھی کچھ سرچ کر سکتے تو یہاں پر دیکھئے میں اس کو نیو ٹیم میں لے کے جاتا ہوں ویڈیو پر جسٹ آپ کو 3000 ویوز دلانے ہوں گے چاہے آپ ایک دن میں دلا دیں دو دن میں کر دیں تو میں آپ کو اگلے ہی دن ہمارے چینل پر سیکنڈز کا پار اپلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ والی ویب سٹ ہم نے اوپن کی ہے تو یہاں پر لاسٹ میں ہمیں جو ہے وہ ایک ایڈ دیکھنے کا مل رہا ہے تو سمپل میں اس پر کلک کروں گا یہاں پر دیکھیں کہ آگے ہمارے سامنے جو ویب سٹ نکل کہی ہے وہ سروسز اگرہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والے جو میتھڈ ہیں ان میتھڈ کو فولو کر کے آپ اپنا زیادہ زیادہ جو کام نکال سکتے ہیں ہمارا کام مطابق ڈلیور کرنا آپ لوگوں تک کچھ چیزیں پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کا جو کام وہ چلتا رہے آپ لوگوں تک کچھ نہ کچھ پہنچتا رہے باقی اس پر کام کرنا نہ کرنا یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے لیکن آپ لوگ کرتے کہ ہیں چالیس پچاس کلائنٹ نکال کے تھک جاتے ہیں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو بس ای میل کر کے بیٹھ گئے تو اتنے سے کچھ نہیں بنتا ہے اتنے سے کچھ نہیں بنتا ہے آپ کو کرتے رہنا پڑے گا کرتے رہیں کرتے رہیں اور تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملتا تو یہاں پر ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کرتے ہیں تھوڑا سا کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رسپونس نہیں آرہا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کام ایسے نہیں کیا جاتے آپ اگر کہیں پہ جوب کرتے ہیں کسی کمپنی میں کہیں پہ آپ مسدوری کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ اگر کام کرتے ہیں تو ایک جو ٹائم وہاں پہ فائنل کیا ہوتا ہے کہ صبح اتنے سے لے کے اتنے بجے تک آپ نے کام کرنا تو آپ ریگولر بینا تھکے آپ کرتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو وہاں پہ تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کا دل نہیں کرتا تو آپ وہاں پہ کام کو چھوڑ نہیں سکتے تو آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا اسی طرح یہ کام بھی ہے آپ کو اس کو بھی اپنا کام سمجھ کے کرنا پڑے کہ چاہے مجبوری میں کریں بس آپ کھرتے رہیں اس کو آپ ٹائم اپنا ہی ڈیسائیڈ کرلیں کہ میں نے پانس گھنٹے اگر اس کو دینے ہیں تو پھر پانس گھنٹے میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا میرے پورا میرے جو فوکس ہے تو وہ اسی پر ہونے چاہیے تو کوشش کریں کوشش کریں ٹائم دیں اس کو جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو اس کے جو نیکس ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پروفیشنل ہی ایمیل ان کو کس طرح سے سینڈ کرنی ہے اور اس کا جو پروفیشنل میتھڈ ہے وہ کونس ہے ہم کس طرح سے یہ لوگ رسپونس کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو اس ویڈیو کا لازم انتظار کرنا ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس میں سارے کے سارے جو آپ کی قویسنز ہیں جو آپ کی باتیں ہیں وہ میں کلیر کر دوں تو اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائن میں پہلے سے کوئی قویسن ہے اگر آپ نے پہلے کام کیا ہے تو ہم اسے اسی ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ نیکس ویڈیو بنانے سے پہلے میں ساری ساری جو چیزیں ہیں جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں جو نیکس ویڈیو میں اللہ نہیں کہے بہنے چلو چلتے ہیں دریہ کے اس پار دل کہتا ہے کہیں چھپ کے رویا جائے یہ قہر برسے گا شاید کچھ سال اور جی بھر کے آج دامن کو بھی گویا جائے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرشی ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زلکنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو انسان کے زندگی میں کسی چیز کا نہ ہونا بھی اسے مایوس کرتا ہے اور کسی چیز کا مل جانا اسے ایک طرح سے کافر بھی بنا دیتا ہے آپ نے بہت ساری اس کے ریلیٹڈ اگزیمپل دیکھی ہوں گی آج کل کے لوگ ہر طرح سے نہ شکرے ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کا شکر بجار نہیں لاتے آج سے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ اس پلیٹ فارم کو فولو کر کے کس طرح سے تیس لاکھ کلائنٹس ہیں وہ نکال سکتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کے سارے کلائنٹس نکال پاؤ گے تو تیس لاکھ جو ہے ایک بہت بڑا نمبر ہے آپ اس تک کبھی بھی جو ہے وہ نہیں پہنچ سکیں گے اگر آپ پہنچ بھی جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک وقت درکار ہوگا آپ کی زندگی کا ایک جو حصہ ہے وہ یہاں پہ صرف ہو جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم رکھا اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کی شکایت تھی بہت سارے لوگوں نے اس پر کام سٹارٹ کیا اور اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس سے کوئی خاصا رسپونس نہیں آیا اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سے اردنگ کر رہے ہیں اس سے کافی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے ہمارے در فیصلہ باد میں بہت ساری آفیس ہیں بہت ساری جگہوں پہ میرا یہ جو بتایا ہوا پلیٹ فارم ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھ کہ اپنی آفیس میں لڑکوں کو لگا دیتے ہیں کہ آپ ان پر اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کریں کیونکہ ساری چیزیں ساری انکوائریز میرے تک پہنچ دی رہتی ہیں ان آفیسز میں کام کرنے والے لڑکے جو ہیں وہ مجھ تک ساری کی ساری چیزیں پہنچاتے ہیں ٹلیور کرتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے لوگوں کو ریپلائی بھی آ رہے ہیں ارننگ بھی ہو رہی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو شکوے شکایتوں کے علاوہ اور کچھ ملتا ہی نہیں ہے بس یہ کہ خود کام کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے محنت کرتے نہیں ہیں ایک چیز کو پروپرلی فولو کرتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد شکایتیں 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 آج کس ویڈیو میں آپ کو اتاؤں گا کہ ہم نے یورو پیجز کا صحیح سے استعمال کیسے کرنا ہے صحیح سے استعمال کر کے ہم نے صرف وہ والے کلائنٹ پک کرنے جن کو واقعی میں کام کی نیڑ ہے تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کی پروبلم سولو نہ ہوئیں اگر آپ کو رسپونس نہ آئے تو پھر اس میں آپ لوگوں کی ہی مسٹیک ہو سکتے کیونکہ آپ اس کو پروپرلی فولو نہیں کر رہی ہے میری بتائی ہوئی چیزیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کلائنٹ کی کونسی والی ویب سٹ آپ نے لینی ہے اور کونسی والی ویب سٹ آپ نے چھوڑ دینی ہے آپ اس کو کس طرح سے انالائز کریں گے آپ کیسے ویب سٹ کو پروپرلی چیک کر کے اس کو اپنی لسٹ میں ایڈ کریں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤ چکا ہوں تو اگر آپ ان سٹیپ کو فولو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی کلائنٹ نہیں ملے گا تو آپ نے ساری چیزوں کو فولو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کلائنٹس کو نکالنا ہے آج کسی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ صرف آپ کو وہی چیزیں بتاؤں جس کو فولو کریں اور فولو کر کے اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کریں چاہیے وہ مجھ سے آن لین کلاسز لینے والے لوگ ہیں بے شک جنہوں نے پیڈ کورس کیا وہ ہیں یا میرے سبسکرائبر ہیں جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس والے میتھر سے ہی کام کریں گے اور پھر انشاءاللہ ان کو ریسپونس لازمی آئے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں لیکٹو کی سکرین پر لیکن جانے سے بھی آپ کو بتا دوں ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچائی جاتے ہیں جو کنٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے لئے کتنا ہیل فول ہوتا ہے یا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ ہمیں کومنٹ میں لازمی بتایا کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لئے مزید اچھے سے اچھا جو کنٹنٹ اچھے سے اچھے جو ٹاپکس ہیں اچھے سے اچھے جو ٹاپکس ہیں ان پر آپ کے لئے کنٹنٹ لے کر آئیں تو آپ پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمیں بتایا کریں کسی اس کے آپ کو نیڈ ہے اور کیا چیز آپ کو نہیں چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کو ہی اپنے چینل پر ایڈ کریں ویڈیوز کی صورت میں تو آپ جیسے اس پلائٹ فرم کو اپن کریں گے اپن کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کو پوچھے گا کہ آپ کس لینگویج میں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ اس کو انگلیش میں کر دیجئے اگر آپ کوئی اور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ یہاں سے اس کو سیلکٹ کر سکتے ہیں لیکن انگلیش ہی آپ رکھی یہاں سے ہم انگلیش کو کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے اس طرح کا اس کا سیٹرکچر آیا جائے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ہے تیس لاکھ کمپنیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں اور یہ جو پلیٹفورم ہے یہ بی ٹو بی مارکیٹ میں ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو نیشے بتایا تھا کہ یہاں پر کافی سارے سیکٹر ہیں ٹھیک اور ہر ایک سیکٹر کے اندر دیفرن طرح کی جو سرویسز جیسا کہ آپ کے سامنے ہے پیپر اینڈ کارڈ بورڈ آ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹیلی کمیونکیشن انڈرسٹری آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں کافی ساری جو چیزیں آئے ہیں جب ہم کمپیوٹر والے نش کو فولو کریں گے تو اس کے اندر ہمیں مزید جو چیزیں وہ دیکھنا ہوں کو ملے گی اب ہم نے اس کو کیسے فولو کرنا کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے چلیں کسی بھی ایک چیز کو لے لیں اور لینے کے بعد آپ نے سمپل آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا یہاں پر آرہا ہے میں کوئی نئی چیز لیتا ہوں چلیں اس کو لے لیتے ہیں پیکیجنگ لے لیتے ہیں پیکیجنگ پلاسٹک کو لے لیتے ہیں اب میں اس کو کر رہا ہوں سلیکٹ ٹھیک آپ دیکھیں اس کے اندر اور کافی ساری جس کی سب نشیز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کا مل رہی ہیں سب کیٹاگریز آگئی ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک کو فولو کریں گے سب سے پہلے آگیا بیگز اس کے بعد پلاسٹک آگیا ٹھیک ہے بوٹلز آگیا بوٹلز آگیا بوٹلز آگیا پلاسٹک آگیا اس کو بھی آپ فولو کر سکتے ہیں تو ہر ایک میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو رزولٹ ہے وہ دیکھنے کا ملتا رہے گا اب یہاں پر جیسے ہم نے اس کو فولو کے تو یہاں پر آ رہا ہے کہ 1551 کمپنیز ہیں جو کہ دیکھیں ایک سب کیٹاگریز کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اگر اس میں آگے جاتا جائیں گے تو ہمارے سامنے بہت زیادہ رسالٹ جو وہ دیکھنے کو ملتا رہے گا اسی طرح ہم نیچے آتے ہیں پر ایک سے اولی یہاں پر دیکھیں گے کنٹریز میں آپ نے اس کو one by one فولو کرنا ہے کنٹریز میں آپ نے اس کو one by one فولو کرنا ہے یہاں پہ آ رہا ہے سب سے پہلے italy آ رہا ہے ٹھیک ہے اٹلی پہ آپ لوگ کریں گے الٹلی کے جو کمپنیز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے گا italy میں جیسے آئیں گے تو اس کو آگے وہ سیٹی وائز دیوائیڈ کر دیکھائے سیٹی میں کتنی ہے سیٹی میں کتنی ہے تو آپ اس کو فلحال کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ سیٹی وائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا یا میرے پاس جتنے آدھا گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ میں ایک گھنٹہ میں اتنے نکال سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تیز آرہے ہیں ساتھ آرہے ہیں اگر آپ اس کو تردیب کے ساتھ رکھنا چاہیں کتنا لیمیٹیٹ سا میرے پاس ٹائم ہے تو میں تیز کو نکال لیتا ہوں بہت میں یاد رہے گا کہ ہم نے یہاں سے نکالا تھا تو پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ والے جو تیز ہیں آپ ان کو لے سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر تھوڑا سے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر ہم بہت ساری مسٹیک کرتے ہیں میرے کہ ہم یہاں سے جو کمپنی ٹائپ اس کو سیلیکٹ نہیں کرتے ہم اندہ دن یہاں پہ آتے ہیں اور کلائنٹس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی خاصا رسپونس نہیں آتا کیونکہ آپ کو میں نے بتا ہر ایک بندے کو کام کی نیڈ نہیں ہوتی اس والے پلیٹ فرم میں یہ چیز جو ہے بہت زیادہ دیکھی جاتی اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ پلیٹ فرم ہے ان میں چیز کو ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ان چیزوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ویب سٹ کے ثروح سے سروسز دے رہے ہیں کنی دے ریاکٹیو ہیں کنی ہے لیکن اس پلیٹ فرم میں دیکھا جاتا ہے پلیٹ فرم پر کافی ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی ویب سٹ کے ثروح سے جو سروسز ہیں وہ نہیں دے رہے ہوتے اب یہاں پر دیکھئے کا کنٹری آگا اس کے بعد کمپنی ٹائپ آ جاتا ہے کمپنی ٹائپ میں ہم کن کن کو لینا اور کن کو ہم نے چھوڑنا ہم نے لینا ہے جی ان لوگوں کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے سروسز پروائیڈر کو اب اوپر ریزلٹ کتنا آ رہا ہے اٹلی میں 346 ریزلٹ ہمیں دیکھنوں کو مل رہا ہے اور اس میں ہمارے کواں ٹوٹل کتنے ہیں صرف دس کلائیڈ صرف کتنے کلائیڈ ہے دس کلائیڈ کیوں کہ یہاں پر دیکھے آرہا ہے سروسز پروائیڈر کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم مارکٹ میں ان لوگوں کو تارگٹ کرتے ہیں جو کیا CGPro Blocksہ رہے ہیں اور اپنی مارکیٹنگ آن لائن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے جسٹ وہی لوگ نکل کر آئیں گے جو کہ سروسز وغیرہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو سیمپل آپ نے ان کو اس طرح سے اوپن کرنا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا اوپن کرنے کے بعد آپ نے ان کی ویب سٹ کو فولو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جا کے اس کو اینالائز کر کے اس کا ای میل وغیرہ پک کرنے ہیں اب دیکھیں میں ہر دفعہ ساری کے ساری چیزیں میں آپ کے سامنے کھول کر نہیں رکھوں گا میں آپ کو ہمیشہ سے یہی کہتا آیا ہوں کہ کب تک کب تک آپ دوسروں پر ڈیپنڈ رہیں گے گوگل کے کافے سرچز بتا رہوں اس میں ہر دفعہ میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں اور ساری کے ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیسیک ہوتی ہیں اور بیسیک بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں اور اگر آپ مجھ سے ایڈوانس سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ بانت کے بیٹھیں کہ یہ کیا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ چیزوں کو آپ اندر جا کے اندر تک سمجھنے کی کوشش کیا کریں اب مارکٹ میں آپ آئے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کہ کافی دیر سے کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے وہ اپنا یہ دماغ تو یوز کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم نے پک کرنا کن کو ہم نے پک نہیں کرنا تو اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہم چیزوں کو پرکتے نہیں ہیں پھر اس میں ہمیں ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کا کنٹیکٹ نمبر آگا اور اس کی ویب سیٹ بھی ہمیں دیکھنے کا مل رہی ہے آپ اس کی ویب سیٹ کو اوپن کریں اوپن کر کے آپ اس کو انالائز کریں اور چیک کریں اس میں واقعی میں سروسز دی جارہی ہیں ٹھیک ہے پیکچنگ کے ریلیٹڈ یا نہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہ بندہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے اور اس کو کام کی نیڈ ہے کہ نہیں ہے اگر ہے اس کو کام کی نیڈ تو پھر آپ اس کا یہاں سے فارم بھی فیل کریں فارم فیل کرنے کے ساتھ آپ اس کا ای میل بھی اٹھائیں ای میل اٹھا کے آپ ان سے کنٹیکٹ وغیرہ کریں آپ اس کو کام کی بہت زیادہ نیڈ ہے کیونکہ اس کا جو رینک وہ ملین میں آ رہا ہے اس کا رینک اور وہ سروسز وغیرہ بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور وہ اٹلی کا کلائنٹ ہو تو اس کے ریلیٹڈ آپ کے بعد جو سائٹ سا وہ بھی ہونے چاہیے آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے پروڈکٹ وغیرہ سیل کر رہا ہے سروسز وغیرہ دے رہا ہے ٹھیک اپنی ویب سیٹ کا ترو سے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور بس اس میں آپ اپنا مائنڈ تھوڑا سو یوز کیا کریں کسی بھی چیز کو آپ فولو کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ نکالتے ہیں اس میں یہ دیکھا کریں کہ اس ویب سیٹ پر سروسز وغیرہ پروائیڈ اس کی جا رہی ہی کی نہیں کی جاری اس میں کوئی برڈکٹ سیل ہو جی ایک نہیں اور اس کو کام کی نیڈ ہے کہ نہیں ہے یہ سب سے مین چیز ہے یہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اش حل کلانٹ سوچ کر نکالنا شروع کر دیتے ہیں بڑھ میں اینالائز کیا اتنی محنت بھی کرتے ہیں ویب سیٹ دھونتے ہیں اس کے بعد اس کا ای میل بھی پک کرتے ہیں صرف اتنا سا کام ہے اسیگیف پر کلک کرے کے اس کو اینالائز کرنا ہے آپ اپنا time ویسٹ کر رہے ہیں آپ اپنا time ویسٹ کر رہے ہیں تو کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے آپ ان چیزوں کو مدنظر رکھیں آپ لوگوں کے لئے میں یقین جانLab بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں سوچ کر رکھتا ہوں کہ میں یہ بھی بتاؤں یہ بی کیسے خلگ دے ہوں آپ Liberal اتنا کچھ مواد اتنا کنٹینٹ میرے چینل پر بڑھا ہے آپ اس کو تو فولو کرتے نہیں ہے پروپرلی احسن طریقے کے ساتھ پھر کیسے میں نیا کنٹینٹ اس چینل پر اپلوڈ کروں ویسے بھی آج کال سیریز رواہت ہے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں اپنے چینل پر ویڈیو ریگولر بیس پر اپلوڈ کر سکوں خیر انشاءاللہ میری پھر بھی کوشش رہے گی میں آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا جو کنٹینٹ اچھے سے اچھا جو کنٹینٹ ہے وہ لے کر رہا ہوں مشرط یہ کہ آپ احسن طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو فولو کیا کریں شکایتیں کم کیا کریں بس کام کیا کریں جب آپ شکایتیں کرتے ہیں اور کام بھی نہیں کرتے پھر پرابلم ہوتی ہے شکایتیں کرتا ہو بندہ وہ اچھا لگتا ہے جو کہ محنت بھی کرتا ہے بہت ہارڈ ورکنگ بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی خاصا رسپونس نہیں آتا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی محنت اور ہارڈ ورکنگ کرنے کے باوجود بھی بہت ساری مسٹیک کر رہا ہوتا ہے بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے کام نہیں مل رہا ہوتا تو پھر وہ اسے خود دیکھنا پڑے گا کہ مجھ سے کہاں پہ مسٹیک ہو رہی ہیں میں کون سے ایسے جو رولز ہیں وہ فولو نہیں کر رہا کہاں کہاں پہ میں کون کون سی غلطیاں کر رہا ہوں تو وہ اسے خود کو دیکھنا پڑے گا اسے چاہیے کہ وہ پھر مارکٹ کو اچھے سینالائز کرے دیکھیں جب تک وہ چیزوں کو دیکھے گا نہیں پرکھے گا نہیں تب تک اسے سمجھ نہیں آئے گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہلفل رہی ہوگی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا گفت کی صورت میں پلیٹ فرم لے کر آؤں جو کہ آپ کی راتوں کی نیندیں بھی حرام کر دے انشاءاللہ بہت ہی جلد میں اپنے چینل پر لے کر آؤں گا کیونکہ بہت کچھ ایسا ہے بہت سارا کونٹینٹ میرے پاس ہے لیکن ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا لیکن آپ لوگوں کی محبت مجھے دوبارہ سے ویڈیو بنانے پر مجبور کرتی ہے اور میں دوبارہ سے ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کا ٹوپک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہلپ ہوت رہا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوم یاد رکھی گا اللہ نکے بان